نیشنل گریڈ میں خرابی ایک اور بڑا بریک ڈاؤن آدھا ملک بجلی سے محروم سن، بلوچستان اور پنجاب کے کئی شہروں کو سپلائے موطل، لیاری، شاہ فیصل کولونی، ملیر، گلستان جوہر سمیت، کراچی کی اکثر حصے بھی متاثر سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے توانائی کا صورتحال پر اظہار برہمی وابڈا کا گڑو تھرمل پاور ہاؤس کا ایک یونٹ بحال ہونے کا دعویٰ کے الیکفرکہ کراچی کے ستر فیصد علاقوں میں بجلی بحال کرنے کا دعویٰ حیسکو ترجمان کے مطابق حیدراباد ریجن کے اٹھتر میں سے اٹھالیس ٹریڈ سٹیشنز معمول کے آپریشن پر واپس آ گئے میپکو ڈیویزن میں بھی صورتحال ناٹمل اکارا اور گھردو نواح میں بجلی تاحال بند شہریوں کو مشکلات کا سامنا اللہ تعالیٰ کے کرم سے تقریباً واپس لے آئے ہیں سسٹم میں کچھ چار ہزار سات سو میگا وارٹ اس میں سے واپس لے آئے ہیں جس کے نتیجے میں اب ملتان پوری طرح ریسٹورٹ ہے میپکو میں جو فرق آیا تھا فیصل آباد الحمدللہ پوری طرح ریسٹورٹ ہے تیسری ٹیم جیسے ہم نے موف کر دیا ہے وہ انکوائری کی ٹیم ہے جو چار دنوں میں وزارت طوانائی کو یہ ریپورٹ دے گی کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا فنی خرابی کی تحقیقات کے لیے چار اپنی کمیٹی قائم ریپورٹ سامنے آنے پر ذمہ داروں کے خلاف کا روائی ہوگی متاثرہ شہروں میں سپلائی جلد معمول پر آ جائے گی وفاقی وزارت طوانائی خورم دستگیر کی پریس کانفرنس خطے میں پائدار عمر کے لیے محصلہ کشمیر کا حل ناگزیر پاکستان علاقہ استحقام کے لیے بھارت سمیت تمام ہمسائیوں کے ساتھ بہتر تعلقات کا خواہش بند ہے عالمی برادری کو مستحق مفانستان کے لیے بھی کردار ادا کرنا ہوگا وزیراعظم کا استانہ میں ایشیا میں اعتماد سازے اور روابط کے حوالے سے سربراہی اجلاس سے خطاب خالیہ سیلاب سے محشب کو تیس ارب ڈالر کے نقصان کا سامنا کروڑوں متاثرین کی بہالی بڑا چیلنج ہے عالمی برادری مدد کرے شہباز صریف کی پھر اپی آستانہ میں وزیراعظم کی فلسطینی اور تاجک صدور سے ملاقاتیں باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفات تعاون کے فروغ پر تباتے خیال محمود عباس اور امام علی رحمان کا پاکستان میں سیلاب سے تباہی پر اظہار افسوس قدرتی آفات کے برتے خطرات سے نمٹنی کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور شہباز صریف دورہ مکمل ہونے کے بعد وطن واپس روانہ زمنی الیکشن کمار کا اتوار کو میدان لگے گا تیاریاں جاری نیشنل اسمبلی کے آٹھ اور پنجاب کے تین حلقوں میں گھمسان کرن سات قومی نشستوبر عمران خان امیت وار این اے 157 ملتان میں شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی اور یوسف جزا گلانی کے صاحبزادے میں مقابلہ بلدیاتی اور زمنی الیکشن وزارت داخلہ نے ایف سی اور رینجرز تائنات کرنے کی منظوری دے دی پاک فوج بھی کوک ریسپونس فورس کے طور پر موجود رہے گی نوٹیفیکیشن جاری سارے اپنے کیسز ختم کر رہے ہیں اربو روپے کی چوری کے کیسز ہر روز ان کے ختم ہو رہے ہیں میں آپ سب کو کال دوں گا سب سے آگے میں خود ہوں گا جیل تو چھوٹی چیز ہم جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ زیادہ دید رہی ہے میں کال دینے والا ہوں یہ عام الیکشن نہیں پاکستان کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے امریکی سازش کے تحت ملک پر بڑے بڑے مشرموں کو مسلط کیا گیا اربو روپے کی کرپشن کیسز ختم کرائے جا رہے ہیں درنے والا نہیں چوروں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہوں امران خان کا چار صدہ اور مردان میں جلسوں سے خطاب پٹرول ڈیٹھ سو روپے لیٹر سے ان چوروں نے دوزار چھتیس روپے لیٹر پہ لے گئے ہیں دوزار چھتیس روپے لیٹر پہ لے گئے ہیں ہاں ہاں دو سو چھتیس دو سو چھتیس جوشے خطابت کا کمال امران خان نے پٹرول کی فی لیٹر قیمت دوہزار چھتیس روپے تک پہنچاتی پرویس خطک کی نشان دہی پی ٹی آئی چیرمن نرخ دو سو چھتیس روپے پڑھ لے آئے چار صدا میں جلسے سے خطاب کے دوران دلچسپ صورتحال پی ٹی آئی حکومت کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوئی امدان خان کو ووٹ دینا ملک تباہ کرنے کے متراتف ہوگا پی ٹی آئی معاشی بحالی کے لیے کوشہ ہے اتحاد برقرار رہے گا مولانا فضل الرحمن کا چار صدہ میں خطاب خاتون جج کو دھمکیوں اور اشتیال انگیز تقریر کا مقدمہ اسلام آباد کی سیشن کورٹ سے امران خان کی مستقل زمانت منظور پولیس دونوں مقدمات میں سابق وزیراعظم کو گرفتار نہیں کر سکتی عدالت کا حکم پی ٹی آئی چیرمن کی پیشی کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات متنازہ ٹویٹس کا الزام سینیٹر آزم سباتی اسلام آباد سے گرفتار سابق وزیر ریلوے کا دو روزہ جسپانی ڈیمان منظور اگلی پیشی پر طبی معاینے کے بعد پیش کیا جائے عدالت کی ایف آئی اے کو ہدایہ اسلام آباد میں رینجرز کی تائیناتی کے مدت میں تین ماہ کی توسیع وفاقی کابینہ نے سیکریریشن سمبری کے ذریعے منظوری دے دی مدت میں اضافے کی درخواست چیف کمیشنر کی جانب سے کی گئی تھی عمر صرف راس ٹیما نئے مشیر داخلہ پنجاب ہوں گے وزیراعلا نے تقرری کر دی نوٹفیکیشن بھی جاری پرویز الہی نے ملاقات میں نئی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا مونس الہی بھی موجود نونلی کے دور میں نمائشی منصوبوں پر قومی وسائل ضائع کیے گئے ہم کھوکلے ناروں پر نہیں عملی اقدامات پر یقین رکھتے ہیں عام آدمی کو اس کی دہلیس پر بہترین سہولتوں کی فراہمی یقینی بنائیں گے وزیراعلا پنجاب پرویز الہی پوراسن وزیراعلا پنجاب کے زیرے صدارت حالہ ستہ اجلاس سوبے کے سالانہ ترکیاتی پروگرام پر پیش رفت کا جائزہ مالیاتی امور پر بھی غور ورویز الہی کی وسائل میں اضافہ کے حداف پورے کرنے کی ہدایت پینچن فنڈ میں اصلاحات سے متعلق جامع پلان تلہ اس حق دار چاروزہ دورے پر امریکہ پہنچ گئے وفاقی وزیراعلا خزانہ آئی ایم ایف کی سانانہ میٹنگ میں شرکت کریں گے امریکی تینگ ٹینکس اور ورلڈ بینک کو کام سے ملاقات بھی شیڈیول ڈالر کی قدر میں پھر اصافہ انٹر بینک پر امریکی کرنسی پچاس پیسے مہنگی دو سو اٹھارا روپے ارتس پیسے پر بند اوپر مارکٹ میں دو سو بائس روپے میں ٹریڈ سستی اشیا بھی غریب کی پہن سے باہر یوٹیلیٹی سٹورز پر مہنگائی کا نیا توفان دودھ چائے کی پتی کوکنگ آئل گھی سمیت کئی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ایک لیٹر دودھ بیس روپے اور ایک کلو گھی ایک سو اکٹالیس روپے تک مہنگا نوٹیفیکیشن جاری ڈینگی کے وار جاری کراچی میں مزید تین افراد دم توڑ گئے سن میں امواد کی تعداد انچاس ہو گئی چوبیس گھنٹے کے دوران تین سو پندرہ کیسز ریپورٹ خیبر پختونخواہ میں تین سو تیہتر اور پنجاب میں دو سو پچانمے افراد میں وائرس کی تصدیق سردی سے پہلے ہی سموک کا آسان پنجاب کے بڑے شہروں میں حالات بگڑنے لگے لاہور میں اوسط ائر کوالٹی انڈیکس دو سو کی سطح کو چھو گیا شہری ناک آنکھوں اور گلے کی سوزش جیسی بیماریوں میں مبتلا بھارت کو عالمی سطح پر بڑی ناکامی کا سامنا خالستان کے رہنما کے ریڈ بارن جاری کرنے کی درخواست مسترد مودی سرکار انٹرپول حکام کو گروہ پتن سنگھ کے خلاف دشتگردی سمیں سنگین الزامات کے ثبوت فراہم نہ کر سکی موسیقی